اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا نحن نزلنا الذکر و انہا له لحافظون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعضی صدق اللہ و صدق رسولہن نبی کریم و نحن على ذلك المن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين سب سے پہلے مشہیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بز میں کونوں مکاں کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کے شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا حشر کا غم مجھ کو کیوں کر ہو قاسم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے دامن میں جنت بسائی کے لیے جس کے ہاتھوں پہ کوسر دھتایا گیا واجب ستکرین محسنین ملت علماء اکرام لائق ستکرین قرآن عزام نہیت ہی سعادت من صدا خان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام والتسلیم کی نبوت ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے توہید و سنت کے علم برداروں صحابہ کے غلاموں اہلِ بیت کے حب داروں آپ سب لوگ اور ہم الحمدللہ ایک دینی تبلیغی اصلاحی نورانی اور روحانی محفل میں اکٹھے ہیں جس محفل کا احتمام علاقہ کی عظیم دینی درسگاہ مدرسہ شریف علوم کی جانب سے کیا گیا ہے اللہ رب العزت استاذ العلماء پیر طریقہ مولانا مہین الدین وٹو صاحب متعان اللہ بی علومہم وفیوزہم علم عمر میں برکت نصیب فرمائے اور اسی طرح صاحب زادہ مولانا عثمان وٹو صاحب کو اور مولانا جمیل الرحمن صاحب کو اللہ رب العزت جزائے خیر نصیب فرمائے کہ جن کی پور پلوس دعوت کے نتیجہ میں بھائی پیرانا عمر فروغ صاحب کی کوشش اور مسلسل ذابطے کے نتیجہ میں آپ حضرات سے دین کی نسبت سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے یہ تبلیغ کے حوالے سے میری بعض ذابطہ پہلی حاضری ہے اس علاقہ کے اندر اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کا آنا علماء اکرام کا آنا اس فقیر کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ رب العزت اس گفتگو کو دنیا آخرت میں ہم سب کے لئے نفع بخش کریں سامین محترم بڑی ہی بابرکت محفل ہے اور ختم قرآن کے حوالے سے تکمیل تعلیم قرآن کے حوالے سے یہ خوبصورت محفل سجائی گئی ہے بڑی خوشی ہوئی جب یہ پتا چلا کہ بائیس خوفاز الحمدللہ جو ہیں وہ یہاں سے اس سال سہراب ہوئے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت کے صبح تک چلتا رہے گا اور جیسا اس فقیر کو بتایا گیا ہے کہ الحمدللہ حضرت استاذ محترم مولانا محمد وٹو صاحب دامت برکات ملالیہ کی کوششوں اور کامشوں کے نتیجہ میں تقریباً ایک سو ترسگاہے ہیں جہاں پر قرآن اور حدیث اور اللہ رب الحزت کے اس عظیم کلام کی تعلیم و تحلم ہے بڑی خوشی کی بات ہے بڑے عزاز کی بات ہے ہمارے علاقہ میں ہمارے بڑے بزر عزرے ہیں حضرت پیر سید مبارک علی شاہ صاحب بغدات رحمت اللہ ان کو بڑا شوق تھا قرآن پاپ کی درسگاہوں کا اور ان کا شوق تھا کہ میں اپنی زندگی میں سو مدرس سے بنا وں پھر ان کو قریب مدارس انہوں نے اپنی زندگی میں بنائے اور ان کی آنے والی نسل بھی وہ تعلیم و تعلیم ٹوپی داری پگڑی قرآن اور حدیث سے چڑی ہوئی تو جو بندہ جتنا باٹتا ہے اس سے کئی گناہ اس کی طرف لوٹتا ہے چاہے علم باٹ لیں چاہے عزت باٹ چاہے آپ مال باٹیں جو چیز آپ لوگوں میں باٹنا شروع کر دیں گے جتنی لوگوں میں تقسیم کریں گے اس سے کئی گناہ آپ کے اپنی طرف بھی لوٹ دیں اللہ رب العزت اس مدرسہ کو اور سمیت تمام مدارس جو ہیں اس سلسلہ کے ان کو اور امت مسلمان قرآن و حدیث کے اشاعت کے جہاں جہاں کے درسگاہیں بنا رکھی ہیں اللہ رب العزت سب کو قیامت کے صبح تک آباد اور شاد رکھے پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت تمام درسگاہوں کی جملہ ضروریات غیب کے خزانوں سے حلال راستوں سے پاک راستوں سے طیب راستوں سے فقی راستوں سے پوری فرمائے سامین محترم میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کی ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں اس آیت میں اللہ نے قرآن کا ذکر کرنے سے پہلے تین مرتبہ اپنا ذکر کی ہے حالانکہ اللہ صرف نزل نزل فرما دیتے بات تو پوری ہو جانا تھی پھر بھی اللہ نے تین بار اپنا ذکر کی ہے اس کے بعد قرآن کی بات چھیڑی ہے اہل علم جانتے ہیں کہ عرب کے ہار تین کسرت کے لئے استعمال ہوتا ہے اللہ رب العزت اس آیت کے اسلوب کے ذریعے دنیا کو پیغام یہ دے رہے ہیں کہ قرآن کو اگر کھولنا چاہو قرآن کو اگر پڑھنا چاہو قرآن کو اگر سمجھنا چاہو تو کسرت سے قرآن کو نازل کرنے والی ذات میں گور کرو بار بار گور کرو ایک بار دو بار سہ بار 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 اللہ کی ذات میں دیکھو جب کوئی بار بار اللہ کی ذات میں توجہ کرے گا اسے یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ ذرے سے لے کر فہاڑوں تک تک کتروں سے لے کے سمندر تک جرسوم میں سے لے جبریل تک تحت سرا سے ارش اولاد نبتات ہو یا جمدات حیوانات ہو یا جر انسان ہو یا ملائق مہر ہو یا مر خوش ہو یا تر سما ہو یا سمد کائنات میں چاند تارے ہو یا فلق کائنات ایک چیز پر جو قادر ہے وہ اللہ ہے جو قدیر ہے وہ اللہ ہے جو خالق ہے وہ اللہ ہے جو رزق ہے وہ اللہ ہے بگڑی بناتا ہے تو اللہ بچے دیتا ہے تو اللہ بچیوں سے نواز دائے تو اللہ رزق کے امبار لگا دے اس کی انسان لکمے لکمے کو ترسا دے اس کی مرضی وہ چاہے تو مچھلی کی پیٹ میں یونس کی حفاظت گرے تیز دار چھولی کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کو خراش نہ آنے دے بڑکتی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو گلزار بنا کے دکھا دے پتھروں کی بارش میں نو علیہ السلام کو سلامت رکھے کشتی نو کو کنارے پہ لگا دے آدم علیہ السلام کی نسل کو پوری کنات میں پھیلا دے جب بندہ اللہ کی طاقت میں اللہ کی قدرت میں خور کرے گا اس کو پتہ چل جائے گا کہ رب تو وہ ہے کنات کی ہوائیں اس کی منزل سے چلتی ہیں کنات میں فضائیں اس کی ازن سے وزتی ہیں کنات کی ہوائیں اس کی حکم سے چلتی ہیں بہتی ہوئی ندیہ اسی کے محتاج ہے لہلہاتی وادیاں اسی کے محتاج ہیں شہر اور گلیاں اسی کے محتاج ہیں پھول اور گلیاں اسی کے ازن سے چلتے ہیں جب اللہ کی طاقت سمجھ آ جائے گی تو پھر یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ اس قرآن کو اس طاقتور اللہ نے نازل کی ہے اور اس اللہ نے نازل کر کے کہا ہے کہ میں نے اس کو نازل کیا جب نازل کر دیا ہے تو نازل کرنے کے بعد اب نظاف بدلیں گے حکومت بدلے گی چہرے بدلیں گے کسی نہ ہو سکتا ہے باق بھی بدل جائے کہنات میں ہزاروں تبدیلیاں ہوگی نہ قرآن نبی علیہ السلام کے سوانے میں تبدیل ہوا نہ قرآن آج تک تبدیل ہوا ہے نہ قرآن آئیدہ تبدیل ہوگا کہنات قرب سامن ہے کہنات قرب نے فاتح کی ہے کہنات قرب نے سیمہ لے لیے اب کہنات قرب اس قرآن کی حفاظت کرے گا کبھی حفاظت کے لیے دولانا مہینوں کے بٹو سے خدمت لے گا کبھی حفاظت کے لیے شاہ شرف علی خانوی سے خدمت لے گا حفاظت تو ہونی ہے درسگاہ میں بیٹھے اشاندالہ کے ذریعے مدبر پہ کھڑے خفیب کا ذریعے وائز اور عدیب کا ذریعے درسگاہ میں پڑھنے والے مہمانے میں رسول کا ذریعے اللہ حفاظت کرتے رہیں گے قرآن پڑھا جاتا رہے گا قرآن پڑھایا جاتا رہے گا قینات میں قرآن کی بہارے جکچے پکے مکان میں ناخر ہوتی رہے گی رب اس کا ثابت ہے رب اس کو پھیلاتا رہے گا اور قیامت کی سبتت یہ پورا قرآن تو کیا اس ایک آئے میں بھی کوئی تبدیل ہے نہیں چہرے بدلیں گے تو بدل جائے کسی کا باپ بھی بدلتا ہے تو بدل جائے قرآن نقل بدلے نہ اتا بدلے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلہ جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلہ جائے گا ہر روز بدلتے ہیں دیکھو کفار کی پوجہ کے مرکز مسلم کا مگر قبلہ قعبہ ایمان نہ بدلہ جائے گا میں اس موقع پر اسغر جھوٹی صاحب اسغر پھٹی صاحب کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ جن کی زمین کو اللہ نے استابل سمجھا ذالک فضل اللہ یو تیہی مئی شاہ رب محمد کی قسم اس مالی سے اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے چیت لہلہاتے ہو اس میں کلیہ ہوں اس میں رنگ برنگ پھول ہوں اور پھر اس کی فضلت اٹھتی ہوئی مالی اپنی نظروں سے دیکھیں اس سے بڑی اور کیا خوشی ہو سکتی ہے اللہ نے آپ کی زمین کو سینبا کے لیے نہیں اپنے قرآن کے لیے قبول دیتا ہے آپ مبارک بات کے مستحف ہیں آپ کو اللہ نے یہ عزت دیئے اور اسی طرح اس عظیم بلشن کو مولانا تاری جلیل الرحمن صاحب اور ان سمیر دیگر جو مدرسے کی انتظامی ہے انہوں نے اس بلشن کو جو مہکائے حضرتی کی سرپرستی میں یہ بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے یہ اللہ رب العزت کے احسان ہے ہمارے استاذ محترم استاذ العلاماء مولانا زفر احمد قاسم صاحب نوع اللہ مر تدہو وہ فرمایا کرتے تھے اور اکثر جب یہ بات پرتے تھے ان کی آنکھوں میں آسو آج آیا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں قرآن ہاتھوں میں تھما دیا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں حدیث کے تعلیم و تعلم کے لیے قبول کر لیا اللہ تیرا شکر ہے ہمارے ہاتھوں میں اللہ تیرا قرآن ہے یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اس کے بعد فرمایا مرتے تھے اے اللہ یہ تیرا احسان ہے تو نے ہمیں اس لائق سمجھا ہمارے ہاتھوں میں قرآن دے دیا تو چاہتا تو ہمارے ہاتھوں میں کتے بھی پکڑا سکتا تھا تو چاہتا تو ہمارے ہاتھوں میں چھاڑو بھی دے سکتا تھا تو چاہتا تو ہم سے نالیا بھی صاف کرواتا اللہ تو نے ہم سے چھاڑو نہیں دلوائے ہمارے ہاتھوں میں قرآن دے دیا تو نے لالیا ساتھ نہیں کروائی ہم سے ہمیں قرآن پڑھانے پہ لگا دیا تم نے ہم سے جانوروں کی خدمت نہیں لی اے اللہ تیرا کرم ہے ہماری زندگیہ قرآن پڑھانے لیے یہ خوش نصیبی کی بات ہے اور آپ کی اللہ کا شکر ادا کریں رات کے اس وقت جب ساڑھے وارہ بجنے والے ہیں منچن آباد کی دھرتی پر آپ اس وقت خاص طور پر اگر بیٹھے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے اور یہ قرآن کی نشبت ہے جو آپ کو لیے بیٹھے یہ دین کی محبت ہے کسی شاعر میں بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یا راشد صاحب یہ رب کا کرم ہے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے جسے چاہا در پہ ملا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ اللہ کا کرم ہے ہمارا کوئی کمان میں اس نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم قرآن اور قرآن کی بات حدیث اور حضور کا فرمان سننے کے لیے یہ اس اللہ کا کرم ہے سامین مہترم اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا لَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَةَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اس کا ترجمہ آپ جو سنتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس قرآن ہم کو نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے یہ تو وہ ترجمہ ہے جو علماء نے آپ کی آسانی کے لیے کی ہے اگر آپ اس کا لفظی ترجمہ کریں تو اس ترجمہ کی خوبصورتی اور اللہ رب العزت کا انداز بیان دل کو مہ لیتا ہے کہ اِنَّا بے شک ہم نے نَحْنُو ہم نے نَزَّلْنَا ہم نے نازل کیا اگر اس کو لفظی ترجمہ کرو تو گویا کہ قینات قرب یوں فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے ہاں ہاں ہم نے ہم ہی نازل کیا اس قرآن کو اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے خوش نصیب ہیں وہ والے دین جن کے بچوں کے سینے اللہ نے قرآن کے قابل سمجھے خوش نصیب ہیں وہ والے دین جب کوئی بچہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے توفہ حفاظ میں ہے کہ صرف بسم اللہ صرف سیکھتا ہے صرف بسم اللہ سیکھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس بچے کی بخشش اس بچے کے استانج کی بخشش اس بچے کے ماں باہ کی بخشش یہ تو اللہ رب العزت کا فضل ہے اللہ رب العزت آسمان سے عذاب کے فرشتوں کو بھیگتے ہیں کہ جاؤ جھٹی پہ عذاب نازل کرو انہوں نے میری بغاوت کر رکھی ہے آسمان سے عذاب لے کر آنے والے فرشتے جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں ایک حافظ قرآن قرآن پڑھا رہا ہے کاری قرآن قرآن پڑھا رہا ہے وہ اپنے سامنے پڑی ہوئی تپائی پہ یوں کر کے ہاتھ مارتے ہیں اس آواز کو سن کے بچے اونچی آواز میں جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ عذاب کے فرشتوں کو واپس بھلا لیتا ہے اے اہلِ ایمان میں جب یہاں پہنچا میں سن رہا تھا کہ مدرسے کے لئے ترغیب دی جا رہی تھی لوگوں کو مدرسے کی خدمت کرنے کے لئے جہاں ترغیب دی جا رہی تھی جن لوگوں نے مدرسے کی خدمت کی انہیں بھی مبارک ہو کہ ان کے پیسے اللہ کے قرآن کے لئے قمول ہوں گے اور جنہوں نے نئی جی وہ کھٹ سے تہیہ کر سکتے ہیں ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے حضرت شیخ احمد علی لہوری رحمت اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگوں میں سے بزرے ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کس کی کمائی حلال کی ہے کس کی کمائی حرام کی ہے موردوں نے کہا حضرت آپ کو یہ عالم الغیب ہے فرمایا نہیں نہیں اللہ معاف فرمائے عالم الغیب تو صرف اللہ کی ذات ہے میں تو مصرف کو دیکھتا ہوں خرچ کو دیکھتا ہوں جس کی کمائی حرام کی راہ پہ خرچ ہو رہی ہے اس کے ذرائع اندر بھی حرام کے ہوتے ہیں اور جس کی کمائی حلال پہ لگ رہی ہوتی ہے اس نے کمائی ابھی حلال راستے سے آپ مجھے خود بتائیں جو میند مزدوری کر کے حلال راستے سے کماتا ہے وہ خسرو پہ پیسے ڈالے گا مجھوں پہ پیسہ ڈالے گا شراب پہ پیسہ لگائے گا فضول راستوں پہ پیسہ خرچ کرے گا قتل نہیں کرے گا قتل نہیں کرے گا مجھوں پہ پیسے انہی کے جاتے ہیں جن کبزنس سود کا ہوتا ہے جو کبزوں کے ساتھ لوگوں کی زمینے ہڑک کرتے ہیں جو نجائز راستوں سے کمائیہ کرتے ہیں انہی کے پیسے خمد رہوں پہ لگتے ہیں اور جو حلال سے کماتے ہیں اللہ ان کے پیسے قرآن کے لئے قبول کرتا ہے مبارک ہو اگر آپ کے پیسے اللہ قرآن کے لئے قبول کرتا ہے قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوگے ان کے نام اعمال جب ان کے سامنے کھولے جائیں گے تو وہ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا قرآن تو ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا یہ اتنا لکھا پڑھا ہے سوچے گے کہ شاید فرشتے بھول تو نہیں گئے فرشتوں کے ذریعے بتایا جائے گا فرشتے آج نہیں بھولنے والے فرشتے نہیں بھولے پھر ہم نے تو اتنا پڑھا نہیں بتایا جائے گا تم جو فلا مدرسے میں خدمت کیا کرتے تھے اپنے حلال کی کمائی سے عشر زکاة صدقات عطیات کے ذریعے مہمانان رسول کی خدمت کیا کرتے تھے اس کے ذریعے سے جو مہمانان رسول کیار ہوئے علماء کی صورت میں حفاظ اور قرآن کی صورت میں انہوں نے آگے قرآن پڑھایا ان کے شگلدوں نے آگے پڑھایا شگلدوں کے شگلدوں نے آگے پڑھایا قیامت کی صور تک ان کا جو سلسلہ چلتا رہا استاد اور شگلدوں کا انہوں نے جتلا کچھ پڑھا ان ساروں کے برابر تیرے نام عمال میں لکھا دیا یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے خیر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچوں کے سینے اللہ نے قرآن کے قابل سمجھے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے زندگیاں قرآن کے تعلیم و تعلم میں گزر گئے اور اے اہلِ ایمان یاد رکھنا یہی قرآن کا لحوزِ کوسر بن جائے گا جاگ رہے ہیں آپ ہاتھ کھڑا کریں جو جو سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہی قرآن کا لحوزِ کوسر بن جائے گا اور جو بندہ دنیا میں جتنا ٹائم اس قرآن کو دے رہا ہے اسے اتنا ٹائم کا لحوزِ کوسر پہ دیا جائے گا مفسرین نے لکھتا ہے میں اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کرتا میں اتنے بڑا آدمی بھی نہیں ہوں کہ اپنی طرف سے کوئی تحقیق پلش کرو مفسرین نے یہی لکھتا ہے جو بندہ جتنا ٹائم اس دنیا میں قرآن کو دے رہا ہے اس کو اتنا ہی ٹائم کل حوزِ کوسر پہ ملے گا اور جو بندہ دنیا میں قرآن کو ٹائم نہیں دے رہا نہ قرآن پڑھنے والوں میں بنا نہ قرآن پڑھانے والوں میں بنا نہ قرآن پڑھانے والوں کی خدمت کرنے والوں میں بنا ہر ٹائم لبرل بن کے رہا اس بندے کا قیامت والے دن حوزِ کوسر سے موہ پھیر دیا جائے گا موہ دوسری طرف پھیر دیا جائے گا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا قرآن یہ کہہ رہا من آرزان ذکری فہنڈا لہو معیشتا زنکا زندگی تو ویسے ہی اس کی غلط گزرے گی سو سو فیکٹریوں کا مالک فیکٹری میں جا رہے سلوٹ پہ سلوٹ سر سر کی آوازیں گھر میں آ رہا ہے ٹکے کی عزت نہیں بیوی نافرمان بیٹیا نافرمان بیٹے نافرمان گھر میں ایک ٹکے کا سکون نہیں خود خوشی کر لے تو اس کا دل چاہ رہا ہوگا کیوں اللہ اس کی روز ہی تنک کر دے گا زندگی تنک کر دے گا اور آخرت کے نفسان کہا ہوگا وَنَحْ شُرُهُ يَوْمَ الْقِیَامَتِ قیامت والے دن اللہ پا فرماتے ہیں ہم اسے اندھا کر دیں اس کو اندھا کر دیے جائے گا اس کا موں دوسری طرف پھیر دیے جائے گا حیران ہو کر کہے گا لِوَحَشَتَنِيَامَا وَقَدْكُنْتُمْ اسِیرَا اللہ میری آنکھیں تو ہیں مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا میں کہا کرتا ہوں پرشتے دھکا دیکھتے ہیں جی تیری آنکھیں ہوتے تھا تجھے قرآن نظر نہ آتا یوٹیوب کے لئے ٹائم تھا فیس بوک کے لئے ٹائم تھا سیاست کے لئے ٹائم تھا فترہ بازی کے لئے ٹائم تھا جلسے جلوسوں کے لئے ٹائم تھا ناچ گانے مجروں کے لئے ٹائم تھا اگر ٹائم نہیں تھا تو تیرے پاس قرآن پڑھنے کے لئے ٹائم نہیں تھا اللہ قرآن تمہارے پاس بیج کے اللہ چاہتا ہے تم سے باتیں کرے علماء موجود ہیں یقین کریں اللہ چاہتا ہے تم سے باتیں کرے اللہ چاہتا ہے تمہیں بتائے میں نے زمین و آسمان بڑھائے ہیں اللہ چاہتا ہے تمہیں بتائے چاند ستارے میں نے بنائے ہیں اللہ چاہتا ہے تمہیں بتائے سمندر میری قدرت کے قبضے میں ہے آپ جس میں بہت سے بیٹھے ہیں سمندر کی سطح اس سے اوپر کی ہے کون ہے جو سمندر کوئی در آنے نہیں دے رہا اللہ کہ پانی تو نشیب کی طرف چلتا ہے سمندر بھی اس کے قابو میں ہے اللہ یہی تمہیں بتانا چاہتے ہیں کھول آکھ زمین دیکھ پلک لیک پتا دیکھ میں شرک سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھتے ہیں اللہ تمہیں باتیں کرنا چاہتا ہے اور تمہارے پاس چاہیے بھی نہیں تم سمجھتے ہو یہ مولوی کی ذمہ داری ہے مرے کے مولوی آئے گا کل خانی پڑھ دے نا بات ختم بابا اللہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے مولوی اپنے اسے کی خود کرے نا تم اپنے اسے کی کرو قرآن کو کھولو دیکھو اور اب تم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے اور اگر تم نہیں کروں گے نا تو کل قیامت تدین ایسا بھی لمحہ آئے جب اللہ پیکج دے رہا ہوگا تین بیٹیوں والا کدھر ہے کھڑا ہو جائے ایمان پہ مرا تھا بیٹیوں کیچی پرورش کی تھی اچھی جگہ رشتہ کیا تھا جاؤ اس کو بخش دو پانے میں ڈوب کے مرا لیکن تھا صاحبِ ایمان بخشش حادثے میں فوت ہوا لیکن صاحبِ ایمان تھا بخشش جب اللہ پیکج دے رہا ہوگا تو یہ قرآن سے بیزار لوگ پاؤ اٹھا اٹھا کر اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور ہاں دھاڑ کریں گے کہ اللہ ہمیں بھی دیکھے ہم سے کچھ بات کریں کہنات کر اب پتہ کیا فرمائے گا فرمائے گا آج کے دن ہم نے تمہیں ایسے ہی بھلا دیا جس طرح دنیا میں تم نے ہمیں بھلا دیا اہلِ ایمان جندگی کی چند ساسیں اڑھا رہے ہیں آپ کے پاس اور اس فقیر کے پاس اور ان چند ساسوں میں ان بائیس معصوم بچوں کو قرآن پڑھتا دستار مدی اگر تمہارے سینے میں قرآن پڑھنے کا جذبہ نہیں آیا تو سمجھ لو تمہارا دل بھی بن چکا ہے تمہارا ایمان بھی کمزور اور اگر جذبہ آئے ہیں آپ کے دل میں کہ یہ چھوٹی چھوٹے مچے قرآن لے کر جا رہے ہیں پڑھ کے جا رہے ہیں ہمیں بھی چلو حفظ نہیں کر سکے ناظرہ پڑھ لیں تو پھر آپ کو مبارک ہو آپ کا ایمان ابھی زدہ ہے جنہوں نے حفظ کیا فوش نصیب ہے جو حفظ نہیں کر سکے اگر ناظرہ بھی پڑھیں تو جو بندہ ناظرہ قرآن پاک تلاوت کر کے ایک بار ختم کرتا ہے تو ناظرہ قرآن پاک ختم کرنے والے کو بھی آسمانوں سے ایک مخصوص فرشتہ آکے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر موسا لیتا ہے مبارک لیتا ہے فرشتہ آکر اس کو سامین محترم اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے جرود بھیدتے ہیں محمد علیہ السلام کی ساتھ یا ایوہ اللَّذِينَ آمَلُونَ اے ایمان والو سَمْدُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا تمہیں بھی حکم دیا جاتا ہے کہ نبی کی ذات پر ضرور بھی پڑھو اور نبی علیہ السلام کو سلام بھی پیش کرو صحابہ نے آرز کیا یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ السلام تو ہم آپ کو کرتے ہیں جب آپ محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم آکر کہتے ہیں سلام علیہ السلام یا رسول اللہ آپ سے دلقات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں سلام علیہ السلام علیہ السلام سلام تو یا رسول اللہ ہم آپ کو کرتے ہیں کیفر نسلی علیہ السلام اب آیت اُتری درود کیسے پڑھے ہم آپ پر تو حضور صلوات اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کہا کر وَاللہمَّا صلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اللہم بارک عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ عَلَى مِحَمَّدٍ حضور نے یہ درود شریم حضور علیہ السلام نے تعالیم فرما دیا اور یاد رکھنا درود سارے درود ہیں لیکن جو ثواب درودِ ابراہیمی کے اندر ہے نا یہ سب سے زیادہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص چاہے کہ ہم پر یعنی محمد و آل محمد پر پیمانہ بھر کے درود کا توفہ بھیجے اسے چاہیے درودِ ابراہیمی بڑھا کریں بات سمجھا رہی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد علیہ السلام کی ذات پر اے اللہ جو درود ہمیں حضور نے سکھایا ہم نے پڑھا جو درود صحابہ نے بتایا ہم نے وہ بھی پڑھا جو درود آل رسول کے ذریعے ہم تک پہنچا ہم نے وہ بھی پڑھا جو بعد نے اہلاللہ علیاء اللہ کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچا ہم نے وہ بھی پڑھا اے قینات کے خالق اور مالک رب ہم نے حضور کی ذات پر ناتوں کی صورت میں کبھی عربی میں پڑھا کبھی پنجابی میں پڑھا کبھی سرینگی میں پڑھا کبھی اردو میں پڑھا کبھی فارسی میں پڑھا کبھی پشتوں میں پڑھا ہم نے نبی کی ذات پر جیسے ہمیں آتا تھا ہم نے درود تو پڑھا جو درود حضور نے سکھایا ہم نے وہ بھی پڑھا لیکن اے میرے مالک اے میرے خالق اے میرے رازق اے علیم و بزات سنور میرے دل کی خواہش ہے میرے ذہن میں ایک بات ہے ایک دعا ہے جو لبوں پہ بچلتی ہے کہ اے میرے رب آج تک میں نے وہ درود پڑھا جو ہمیں حضور نے سکھایا لیکن اللہ جو درود آپ نبی پر بھیجتے ہیں اگر وہ ہمیں مل جائے تو ہم وہ بھی پڑھ لیں پڑھ لیں بات سمجھا رہی ہے جو درود اللہ حضور نے بھیجتے ہیں اگر وہ مل جائے تو ہم وہ پڑھیں جو اللہ کے لفظوں میں ہیں کیا خیال ہے وہ درود آپ کو بتا دوں جو اللہ حضور کے لیے بھیجتے ہیں اللہ نے یہ درود جو آپ اور ہم پڑھ رہی ہے ہمیں حضور نے سکھایا صحابہ حبیق کے ذریعے سے پہنچائے لیکن جو اللہ جس درود کا اظہار فرمارے ہیں آپ کو وہ درود بتا دوں بتا دوں آپ کو الحمد سے لے کے ونناس تک پورا قرآن وہ درود ہے جو اللہ نے نبی کی ذات میں ناظر پورے کا پورا قرآن اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَنَّهُ یو سَلُّوْلَ عَلَى الْعَلَبِي یہ مسارے کاسی کا بتا دیں کہ سر وہ بھیج نہیں دیا بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہے سلسلہ چلتا رہے گا قیامت کی سوہوں تک مشرق ہو یا مغرب شمال ہو یا جنوب کہنا کہ ہر شہر ہر گلی ہر محلے میں بڑا پڑھے یا چھوٹا پڑھے بارد پڑھے یا عورت پڑھے بچہ پڑھے یا موڑا پڑھے عربی پڑھے یا عجمی پڑھے گورا پڑھے یا کالا پڑھے جب بھی قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ کے لفظوں میں نبی کے ساتھ پہ درود بجائے گا اور اے اہلِ امار آپ اور ہم جب درود پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد اے اللہ محمد علیہ السلام کی ذات پہ درود بجائے لیکن جب اللہ نے درود بھیجیا ہے تو صرف محمد نہیں کہا یک سر ہی ایک ہی بار حضور کے اکٹھا نہیں بھیج دیا بلکہ کیا کیا آپ نے کبھی ماں کو دیکھا جب بچہ اٹھائے بیٹھی ہو اور ماں جب اپنے بچے کو گودھ میں اٹھا کے پیار کرتی ہے نا تو اکٹھا پیار نہیں دیکھتی بلکہ کبھی املی اس کی آنکھوں پہ رکھے گی کبھی اس کے ہوتوں پہ کبھی اس کی تھوڑی پہ اشارے کر کر کہ ماں اپنے بچے کو پیار کا اظہار کرتی ہے آپ اور ہم جب درود پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد اللہ محمد علیہ السلام پر درود بھیج دے لیکن جب اللہ نے نبی کی ذات پر درود بھیجے تو صرف محمد کہتر اکٹھا درود نہیں بھیجا بلکہ اپنی قدرت کی رحمت والی انگلی کبھی نبی کی تھوڑی پر کبھی نبی کے ہوتھوں پر کبھی نبی کی ناک پر کبھی نبی کی آنک پر کبھی نبی کی ظلفوں پر کبھی نبی کے رخصار پر کبھی نبی کے سینے پر کبھی نبی کی ہتھیلی پر کبھی نبی کے قنابین پر اللہ انگلی رکھ رکھ کے جب قرآن نازل فرما رہے تھے تو یوں انداز تھا ورزہا تیرے چہرے پر درود واللیلی عزا سجا تیری ظنفوں پر درود بازاق المسر وما تخا تیری نظروں پر درود علم نشراہ لگا صدرت تیرے سینے پر درود ید اللہ فوق عیدی ہیں تیری ہتھیلی پر درود لا اکسیمو بحاضر بلد تیرے قدموں سے جو بٹی لگتی ہے اس بٹی پر درود سبحان اللہ جی اسرابی عبدی تیری نیرات پر درود لیوز ہرہو علندی لکلی تیری نبوفت کے راج پر درود وما محمد الا رسول تیرے عصب پر درود محمد الرسول اللہ تیری نسالت پر درود وما اصل اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین تیری رحمت پر درود بات یہاں پہ مکمل نہیں ہوئی بلکہ فرمایا شفتین تیرے ہوتھوں پر درود لا تو ہر رحمت ہی لسانت تیری سوال جب ہلتی ہے اس سوال پر درود وما شب جکو علی الحوا جب محمد تو لب کھولتا ہے بین اپنے لبوں سے قرآن و حدیث کے موتی بھی کھیرتے تیرے ان لفظوں پر درود واؤہاں گناب دی ما اوہاں رب کے پاس بیٹھ کے جو تُو نے دفتار کی تیری دفتار پر درود اتنا کلالا خلوق عظیم محبوب تیرے آلہ دار پر درود بات یہاں پہ مکمل نہیں ہوئی فرمایا واللزین ماہو تیرے امو بکر پر درود اشتاو علی الحار تیرے عمر پر درود روحہ ماہو بینہو تیرے غلی پر درود تراہو رکان سجدہ تیرے علی پر درود یبتہونا فضلہ بین اللہ ہے وریزوانا تیرے حسد پر درود تیرے حسین پر درود تیرے معاویہ پر درود ابو سفیان پر درود تلہا پر درود ساد پر درود سائد پر درود تیری ازواز پر درود تیری چاروں پلات پر درود بات یہاں پہ مکمل نہیں ہوئی محبوب تُو جو کپڑے پہن دے بس یہاں وقت فتح ہے تیرے کپڑوں پر درود تُو جو چادر اپنے درود پہ لیتے یا یہاں مدسر تیری چادر پر درود تُو نے جو کپڑ پڑا یا یہاں مزمر تیرے کپڑ پر درود رب لے جب درود بھیجے تو محمد کہکے فات پوری لائی کی نبی کے اسم پر علیہ دا جسم پر علیہ دا سات پر علیہ دا بات پر علیہ دا موجزاب پر علیہ دا نبی کے گھرانے پر علیہ دا درود بھیجا جرانے پر علیہ دا درود بھیجا در والوں کے لیے علیہ دا درود در والوں کے لیے علیہ دا درود چادر پر بھی درود شہر پر درود نبی کی حق لسبت کو اشارہ کر کر کے اللہ نے قرآن کی صورت میں درود بنا کر گئے نعرہ تکدیل عظمتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ عظمتِ صحابہ مقامِ صحابہ عظمتِ قرآن عظمتِ قرآن مدارسِ دینیا حضرت مولانا محمد عاصف معاویہ سیال نعرہِ تکدیل میں تو اس لئے زندہ باد ہوں کہ میرا نبی زندہ باد ہے کمِ عاشقی سے پہلے مجھے پہنگ گانتا تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ میں کچھ بھی نہیں ہوں خدا کی قسم اگر حضور کا قلمہ نصیب نہ ہوتا اگر صحابہ اہلِ بیت کی معرفت نصیب نہ ہوتی اگر اہلِ حق کے ساتھ اللہ سفر نصیب نہ کرتا تو میرے اس بجائے دلی میں پھرتا کتا بھی مجھ سے دہتر تھا آج اگر انسانوں کی سفرے کھڑا ہو آقا تیرے نالیگ کی برکت ہے آج شکل بچی ہوئی ہے آقا تیری لبوفت کی برکت ہے آج نسلیں بچی ہوئی ہیں آقا تیری دعاوں پسکتا ہے آج آسواب سے بارش مرس رہی ہے دھرکی پہ سبزہ اگراہا ہے آقا آپ کی لبوفت کی برکت ہے ہمانا کوئی کمان ہم کچھ بھی نہیں ہیں جو کچھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاوں کی برکت ہے حضور کی نسبت ہے سامین محترم اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس قرآن کی حفاظت کریں اور اللہ کرے گا اللہ کرے گا دین پھیل رہا ہے اور پھیلتا رہے گا اور یہ مدارس اسلام کے جس طرح قلعے ہیں اسی طرح یہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ کی ہیں اور الحمدللہ بلکل فخر کے انداز میں کہہ سکتا ہوں سعادت سمجھتے ہوئے کہ پاکستان کے اندر یہ مدارس ایسے ادارے ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام دنیا میں روشن کر کے رکھا ہوا ہے آج اس ملت کے اندر اربوں روپے کا بجٹ لگ رہے ہیں یونیورسٹیز پر کالجز پر کوئی ایک یونیورسٹی پاکستان کی دکھاؤ مثالی جہاں یورپ سے لوگ پڑھنے آ رہے ہیں پاکستان کی کلا یونیورسٹی میں پڑھنے جا رہے ہیں کوئی ایک یونیورسٹی کوئی اسٹیوٹ دکھاؤ جہاں پہ عرب سے کوئی بندار آ رہا ہوں کہ ہم پاکستان میں علم حاصل کرنے جا رہے ہیں ایک بھی نہیں ہے پاکستان میں جس پر اربوں روپے کا بجٹ لگ رہا ہے اور پاکستان کے مدارس ایک دو تین نہیں سیکڑوں کی تعداد میں ہیں جہاں پر عرب سے آئے ہوئے کل آباد دین کا علم سیکھ رہے ہیں جہاں پر شورپ سے آئے ہوئے لوگ دین کا علم سیکھ رہے ہیں وہاں سے ویزے لیتے ہیں پوچھا جائے کیوں ویزہ لے رہے ہو پاکستان کا کہتے ہیں دین سیکھنے جا رہے ہیں دین پڑھنے جا رہے ہیں یہ مدارس ہے الحمدللہ جو پاکستان کی نظریاتی جو ہے سرحدوں کے محافظ ہے اور الحمدللہ ہر دور میں پاکستان کو جب بھی ضرورت پڑی مدارس نے پاکستان کی حفاظت کے لیے جہاں نظریاتی سرحدوں پر پہرا دیا وہاں جو غرافیہی سرحدوں پر بھی پہرا دے کر دکھائے اے اہلِ ایمان وقت نہیں ہے تفصیلی گفتگو کرنے کا زندگی نے موقع دیا تو انشاءاللہ والعزیز پیرا تاریخ کو جو پروگرام ہے وہاں پر گفتگو کرنے کے سعادت حاصل کریں گے یہ جو معصوم چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے سامنے آئے اور جن کے سر پر رمال رکھ کے ان کو روانہ کر دیا گیا یہ معمولی نہیں ہے یہ عام لوگ نہیں ہیں یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں خیرکم من تعلم القرآن و علم بہترین تم میں سے وہ ہے جو قرآن سیخے اور سیخائے اور عزت ہی نہیں کی ہے یہ بات دنیا میں بھی آخرت نہیں دنیا کے سارے ہوتے زندگی تک ہیں ایمن نے مر جائے نا تو پتہ ہے بات میں کوئی نہیں کہتا ایمن نے کو لے آؤ کہتا ہے میت لے آؤ ایم پی اے مرے کہتا ہے میت تب اٹھانی ہے ڈی پی او مر جائے ڈی سی مر جائے کوئی آئی جی مر جائے چاہے عمران خان مر جائے کھار نے مرنا ہے ہم نے بھی مرنا ہے کوئی بھی نہیں کہے گا کہ وزیراعظم کو لے آؤ کہیں گے میت لے آؤ لیکن جب کوئی کاری قرآن خوط ہو آلم دین خوط ہو تو کوئی نہیں کہتا میت اٹھا کے لے آؤ کہتا ہے مولانا صاحب کو لے آؤ حافظ دی کو لے آئے کاری صاحب کو لے کے آئے کیوں اس لیے کہ قرآن کرشتہ صرف دنیا کی سانسوں تک نہیں قرآن کرشتہ قبر میں بھی ہے قرآن کرشتہ ہاں چھتے 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 یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا یہ نہیں ٹوٹتا وزیراعظم میں ایک آئے تھے دارمون قبیر والا میں حضرت استادی واقعہ سنایا کرتے تھے ہم تو شاید پیدا بھی نہ ہوئے ہوں انہوں نے وہاں پہ گفت بکر تو کہا کہ یہ مدارش کے طلبہ مسکین سے ہوتے ہیں بچارے چندے کی روٹی کھاتے ہیں اور ان کی عصت نفس نہیں ہوتی حضرت استاد امترہ محمد زفر عمد قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ ذرا جلالی مزاج جاتے اور نکر جواب دینے کیا دی انہوں نے وزیر صاحب کی موجودگی میں انہوں نے بائک لیا بعد میں انہوں نے کہا کہ بات ہے آپ ہمارے پاس آئے آپ کی عزت ہے ہم عزت کرتے ہیں اللہ جس کو عزت دے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں لیکن یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی ہٹو بٹو کی آوازیں اور ہوتر بجاتی سائرگر بجاتی گاڑیاں اور چند سرکاری ملازم آپ پر پھولوں کی پتیاں پھیکنے آ جاتے ہیں تو یہ آپ کی عزت کر رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ وہ ساپ وہ مجمع میں گھوس جیس وہ مجمع تو پھر بھی کھڑا ہو جاتا ہے تو ساپ کیا سمجھے گا میری عزت ہو رہی ہے نہیں سمجھے ساپ مجمع میں گھوس جائے مجمع کھڑا ہوتا ہے کیا نہیں تو پھر ساپ کیا سمجھے گا میری عزت ہو رہی فرمایا تم جب آتے ہو سرکاری ملازم اپنی نوکری بچانے کے لئے بچارے کھڑے ہو جاتے ہیں تم پر پھول پتیاں پھینکتے ہیں تمہاری عزت نہیں کرتے اور ایک یہ ہے دنیا میں بھی عزت سے رہتے ہیں اور کل قیامت کا دن ہوگا جب احمل ایم پی ایم منیسٹر لائن ملک ہوئے اپنے لئے اللہ کی فضل میں نظار کر رہے ہوئے اے نسطب ہے اللہ فرمائیں گے اے حامل قرآن قرآن پڑھنا جاہا جنت کی سیریا عزت ہے قرآن پڑھنا کون مقابلہ کرتے ہیں سامین محترم یہ معمولی بچے نہیں ہیں نہ جانے ان میں کون وقت کا حق نواز جنگی ہو کون ان میں سے وقت کا آزم تارے کون ان میں سے وقت کا مختار شال ہو کون ان میں سے وقت کا مفتی محمود ہو کون ان میں سے وقت کا سبی الحق نکلے یہ معصوم معصوم چھوٹے سے بچے ان میں سے رجانے کون وقت کا شاہ اشرف علی بھانوی بن جائے یا کلا سب نباپلی بن جائے یا رشید احمد نگوہی بن جائے یا پھر ان میں سے کوئی وقت میں اپنے امداز میں فضل الرحمن بن جائے یہ معصوم بچے جب جواب ہوتے ہیں تو پھر ان میں سے اکنانیہ بھی کھلتی ہے کوئی ختیب بن کے کوئی عدیب بن کے کوئی محلق بن کے کوئی مقرر بن کے کوئی مدرس بن کے کوئی امام سیاست بن کے جہاں پہ کھڑا ہوتے آواز اے کیاپی ہیں جرد مند خیرد مند جائے آپاں نعرہ اے تکبیر جرد مند جہرد مند سر بکف سر بلند نعرہ اے تکبیر یہ انہی مدارس نے پیدا کیے ہیں جنہوں نے احمد ابن حمل کی یاد دیتا تھا انہی مدارس نے پیدا کیے جنہ دنیا بارے سے علوم لخنمی علی شیر حیدنی کہا کرتی تھے انہی مدارس نے تمہارے عقیدے کے تحفظ کے لیے ان لوگوں کو پیدا کیا ہے اور جنہوں کو پکریوں کی طرح سڑکوں پر زیوہ کر دیا گیا جنہوں کو اپنے پچوں کی سازنے اٹھتری سے اٹھتری سوریہ مار کے زیوہ کر دیا گیا لیکن ان کی لاشوں کے چہروں پر اشاشت اور پشاشت نے بتایا کہ کامیاب ہمیں یہ جائے مار دیے جائے ان کو معمودی مت سمجھو اپنی کمائی کے ایک مقصوص حصہ ان پر خارج کرتے رہو دنیا میں بھی نفع ملے گا انشاءاللہ آخرت میں بھی نفع ملے گا اللہ رب العزت آپ کو ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں اور عزت نصیب فرمائے قرآن کی آیات تیری سیرت کا تسلسل مضمونِ الہی تیری صورت کا بیان ہے واللیل تیری ظلف حسی تر کا تصور مازاب تیری آنکھ کے سرمے سے آیاں ہے آقا لکا صدرک تیرے سینے کا تقدس ورفانا لکا ذکرک تیری رفعات کا نشاء ہے ما یم تک تیری جنبش لب حق کی حقیقت والعصر تیرے دور بہارہ کا سما ہے جس جس کے نصیبے میں لکھی تیری غلامی آصف کا عقیدہ ہے کہ وہ شاہ زماں ہے وما علینا